بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں کے احسر حمد راجہ امید ہے آپ کی دبیہ ٹھیک ہوگی لال بینڈ والے ڈوکر تیمور رحمان صاحب اسلام پہ تباہ آزمائی کرتے رہتے ہیں باوجود اس کے کہ اسلام کے بارے میں ان کے پاس اتنا ہی علم ہے جتنا پرویز حود بھوئی صاحب کے پاس گیمٹس کا علم ہے لیکن پھر بھی وہ کبھی لیفٹ کبھی رائٹ بلکہ کبھی لیفٹ اور کبھی زیادہ لیفٹ سے وہ اسلام پہ تباہ آزمائی کرتے رہتے ہیں اس بار انہوں نے ایک اور ویڈیو بنایا ہے جس میں انہوں نے یہ ثابت کرنہی کوشش کیا کہ اسلام ایک مکمل ذائبتہ حیات نہیں ہے کوئی 35-36 منٹ کی ویڈیو ہے باتیں انہوں نے دوتی نہیں کہیں لیکن شاید میری طرح وہ بھی اب عمر کے حصے سے میں جا رہے ہیں جہاں پتہ نہیں چلتا بات کو کیسے سمیٹا جائے تو ان کی 36 منٹ کی ویڈیو کا تو رسپونڈ نہیں کروں گا لیکن جو چیدہ چیدہ باتیں ہیں ان کو میں رسپونڈ کرنا چاہوں گا with references, with clips and I hope کہ ڈاکر صاحب جو ہم کوئی strike وارا نہیں بھیجیں گے starting with this one جیسے پچھلی لیکچر میں میں نے آپ کو بتایا ہے کہ قرآن میں جب میں نے یہ پڑھا کہ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَدِين تو مجھے بات یہ کلیر ہوئی کہ قرآن مجید کے اندر پیگنزم اور پولیتھیزم کے لیے بھی جو لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ بھی دین ہے نہ مذہب ہے نہ کچھ اور ہے بلکہ دین جب یہ ویڈیو مجھے بھیجا گیا تو بہت سے لوگوں نے کہا کہ اس پر رسپونڈ کریں تو یہ حصہ جب میں نے دیکھا تو مجھے اس وقت اندازہ ہو گیا تھا کہ ڈاکٹر صاحب لفظ دین کا بیڑا غرق کرنے والے ہیں اور پھر جب میں نے ویڈیو باقی آگے دیکھا تو میری پیش کوئی بلکل ٹھیک ثابت ہوئی آپ بھی دیکھئے اور جہاں تک اس سوال کا تعلق ہے کہ دین جو کہ عربی کا ایک لفظ ہے اس کے معنی کیا ہیں تو میرا خیال ہے کہ اگر ہم اس سورہ کو پڑھیں تو اس سورہ کے اندر دین کے معنی بڑے واضح طور پر نظر آ جاتے ہیں واضح ہو جاتے ہیں بیان کیے گئے ہیں آپ کو ترجمے میں پڑھ کے سناوں گا کیونکہ اصل مقصد تو یہی ہے کہ میں آپ کے ذہن میں اس کے معنی ایکسپلین کروں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن میں لکھا ہے میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی عبادت تم کرتے ہو نہ تم اس کی عبادت کروگے جس کی عبادت میں کرتا ہوں اور نہ میں اس کی عبادت کروں گا جس کی عبادت تم کیا کرتے ہو نہ تم اس کی عبادت کروگے جس کی عبادت میں کرتا ہوں تمہارا دین تمہارے لیے اور میرا دین میرے لیے اب اس سے میرا خیال ہے بات یہ پلکل واضح ہو جاتی ہے کہ اس سورہ کا جو مقصد ہے جو اس کا سبجکٹ ہے جو اس کا فوکس ہے وہ کیا ہے وہ عبادت ہے well there you go ڈاکٹر صاحب نے سورہ کافرون میں دیکھا کہ لفظ عبادت بار بار آ رہا ہے تو انہوں نے سوچا کہ انڈ میں چونکہ لکھا ہوا ہے کہ لَكُمْ دِنُكُمْ وَلِيَ دِين کہ تمہارے لئے تمہارا دین اور میرا دین میرے لئے دیر فور دین کا مطلب عبادت ہی ہوگا ڈاکٹر صاحب بہت زیادہ تعریف کرتے ہیں اپنی ریسرچ کی اور بار بار یہ تاثر دیتے ہیں کہ وہ بڑے ریسرچ کرتے ہیں تو تھوڑی سے ایک ریسرچ کر لیتے کہ یہ صورت نازل ہی کیوں ہوئی تھی تو میرے خیال میں عوام کے باقی تیس منٹ بچ جاتے سورہ کافرون اس لیے نازل ہوئی تھی کہ کفار مکہ بار بار آفرز کرتے تھے سسٹمز کو مکس کرنے کی کبھی وہ عورتوں کی پیش کش کرتے تھے کبھی پیسے کی کہ کسی طرح سے بھی آپ ہمارے سسٹم کو بھران نہ کہیں حتیٰ کہ دارو ندوہ میں انہوں نے سیڈ بھی آفر کر دی دی کہ ایک سال آپ کا سسٹم ایک سال ہمارا سسٹم لیکن اللہ نے یہ آیات نازل کر کے ونس این فورول ایک شٹ اپ کول دے دی کہ حق کے ساتھ باطل کو مکس نہیں کیا جا سکتا دیر فور تمہارے لیے تمہارا دین ہمارے لیے ہمارا دین تو اس میں جو لفظ عبادت ہے وہ عبادت کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کسی کی عبادت کرتے ہیں تو آپ اس کے سسٹم کو بھی امپلیمنٹ کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا پرابلم جو کفار تھے ان کا پرابلم یہ نہیں تھا کہ وہ صرف عبادت کی بات کر رہے تھے نمازوں کی بات کر رہے تھے اور باقی عبادات توائیں بھی نہیں تھے جو بعد میں بہت سے آئیں ہیں جو جیسے حج کا فریضہ ہے روزے ہیں پرابلم یہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے سوشل سٹرکچر کے بارے میں جو بات کرتے تھے وہ ان کو اچھانی لگتا تھا یعنی کہ جنابی رسالت ماب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کہتے تھے کہ وہ قبائل جو اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے ہیں وہ غلط ہے یہ جو تم لوگوں نے آزاد آدمیوں کو بگڑ کے غلام بنا لیتے ہو یہ غلط ہے طاقتور اور ہمیشہ طاقتور سے زیادہ طاقتور ہوتا رہتا ہے جو پسا ہوا طبقہ ہے اس کو اوپر آلیں کہ کوئی صورتحال نہیں بنتی یہ غلط ہے عورتوں کو ان کے حقوق نہیں دیتے یہ غلط ہے یہ سارے کا سارا ایک سسٹم کی بات ہو رہی ہے ایک دین کی بات ہو رہی ہے صرف عبادات کی بات نہیں ہو رہی ہے لیکن چلیں اگر ڈاکٹر صاحب سے یہ یہ ان کے طرف نظر ہو گیا تو کم سے کم یہ دیکھ رہتے ہیں کہ قرآن میں یہ لفظ استعمال کتنی بار ہوا ہے ان سے شاید ان کو clarity مل جاتی کہ دین کا مطلب صرف عبادت نہیں ہوا کرتا ہے بلکہ عبادت تو دین میں اس کا ایک title ہے کہ اب ہم جس کی عبادت کر رہی ہیں اب اس کے سسٹم کو ہم نے execute کرنا ہے واقعہ یہ ہے کہ قرآن میں لفظ دین مختلف مفاہیم کے ساتھ 101 مرتبہ استعمال ہوا ہے ڈاکٹر صاحب اگر کچھ ہی آیات کو دیکھ لیتے تو ان کو اندازہ ہو جاتا کہ یہاں پہ عام طور پہ دین سے مراد سسٹم ہے اور particularly اس صورت میں تو دین کا definitely مطلب سسٹم ہے یعنی قرآن میں جہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ تو وہاں پہ کیا یہ کہا جا رہا ہے کہ تم اپنی نمازوں میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ یا جہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر دین کے معاملے میں تمہیں تمہاری مدد طلب کی ہے تو تم مدد کرو اللہ سوائے اس کے کہ کسی ایسی قوم کے خلاف کہا جا رہا ہے جیسے تم نے اہد و پیمان کیا تو وہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ تم عبادت کرو مل کے اور دوسروں کے خلاف عبادت نہ کرو اگر ان سے کہو اہد و پیمان کیا ہوا ہے I mean I'm not entirely sure کہ ڈاکٹر صاحب کیوں اتنے بھولے بالے آدمی ہیں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ریسرچ کے لیے اویلیبل ہیں ان کو ریسرچ کیے بغیر وہ تو آزمائی شروع کر دیتے ہیں اسلام پہ خیر آگے بڑھ دیں کہ اسلام ایک مکمل ذابطہ حیات ہے a complete code of life تو اگر کوئی یہ سوال بھی اٹھائے تو میں اس کو اسی طرح پسیف کرتا تھا کہ جیسے میری fundamental faith پہ بنیادی میری عقیدے پہ بنیادی میری believes پہ میری faith پہ میرے دین پر کسی نے attack کیا ہے criticize کیا ہے مگر جیسے کہ میں واضح کروں گا میرا قطعی طور پر یہ مقصد نہیں اور اسی لئے میں آپ کو یہی تلقین کر سکتا ہوں request کر سکتا ہوں کہ ذرا debate کو کھلنے دیجئے اور آپ بھی اپنا opinion میرے سامنے رکھئے بالکل دوکٹر صاحب آپ نے درست فرمایا اور مجھے یقین ہے کہ آپ بہت اچھے مسلمان ہیں آپ بالکل بھی اسلام کے خلاف بات نہیں کر رہے ہیں آپ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک مکمل ذبطہ حیات نہیں ہے اور آپ اس پر debate چاہتے ہیں کب سال تو ہو گئے میں نے آپ کو invitation بھیجی ہوئی ہے اب تو مجھے آپ کے گروپ کے لوگ بھی ملتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب سے ہمیں بہت زیادہ مایوسی ہوئی ہے کہ ہمیں وہ privately یا ایسی ایسی باتیں بتا رہے ہوتے ہیں لیکن publicly ان کا دفاع نہیں کرتے why I'm very sure جو دین کی interpretation آپ نے کی یہ آپ کو اس پر فخر ہوگا I'm very sure کہ میں اور آپ بھیجتے ہیں مسلمان ایک گزرے سے بہتر بھی نہیں ہیں کم تر بھی نہیں ہیں لیکن اگر مجھے آپ کی interpretation سے اختلاف ہے تو وہ دین کے اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہیں ہم very sure کہ دین کے اصولوں کو آپ بھی سمجھتے ہیں تو کیوں نہ پھر ہم پبلک میں ایک debate کریں یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ ویڈیوز میں کہیں کہ نہیں ایک debate ہونی چاہیے لیکن جب آپ کو invitation دی جائے جب آپ سے کوئی بندہ بات کرے تو آگے سے آپ نہ کر دیں مفتیاصر صاحب کو بھی آپ نے گول مول سا جواب دے کے ان کو بھی ٹرخا دیا مجھے تو خدا اپنے ٹوٹر پر بلوگ کیا ہوا ہے کیونکہ پتہ نہیں آپ کی شان میں کیا گستاخی ہوئی ہوئی تھی تو debate کرنی ہے name the time name the place you will find me waiting let's move on شلوی میں آپ دی جے میں میں نے مزید دین کی study کی اور اپنی findings آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تو ذہن میں سوال یہ پیدا ہوا کہ کیا انسان کو مکمل ذابطہ حیات مل سکتا ہے کیوں میں نے یہ سوال اٹھایا کیونکہ بچپن سے ہم نے یہ بات پڑھی کہ only and only god is omniscient یعنی کہ صرف اور صرف خدا تعالی اللہ تعالی سب کچھ جانتے ہیں اگر انسان کو complete code of life مل گیا ہے مکمل ذابطہ حیات مل گیا ہے تو پھر ذہن میں الجنسی پیدا ہوئی یہ الجن کہ complete code of life مکمل ذابطہ حیات تو صرف اور صرف اللہ تعالی کے پاس ہی ہو سکتا ہے صرف خدا تعالی ہی سب کچھ دنیا کے بارے میں اس کے complete code کے بارے میں اس کے ہر mechanism کے بارے میں جان سکتے ہیں مجھے ڈاکٹ صاحب کی intentions پہ کوئی ڈاوٹ نہیں ہے اگر ہوتا تو میں شدید reaction کرتا ہے احتجاج کرتا ہے اس بات پہ لیکن ان کی جو کم فہمی ہے جو ان کا بھولا پن ہے وہ بڑا cute ہے یعنی کہ یہاں پہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ omniscient ذات اللہ تعالی کی ہے کہ اللہ تعالی کا علم ہر چیز پہ محیط ہے تو انسان کو اگر مکمل ذہبتہ حیات مل جاتا ہے تو practical purposes ہوئے کہہ رہے ہیں کہ انسان اور خدا میں فرق کی کہہ رہ جاتا ہے تو انسان اور خدا میں فرق ریکنکٹی کے لیے ضروری ہے کہ انسان کو مکمل ذہبتہ حیات نہ پتا ہو برنہ وہ خدا جیسا ہو جائے گا درکر صاحب انسان کو اگر اس کا مکمل complete code پتا چل جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو مچھلیوں کے معاملات کو یہ پتا چل جائے گا سمندروں کا پتا چل جائے گا کائنات کی وسطوں کا پتا چل جائے گا یونیورس کے شپے ہوئے راز اس پر آیاں ہو جائیں گے quantum physics اس کو سمجھا جائے گی نہیں اس کو اپنے بارے میں چیزیں پتا چلیں گی جبکہ اللہ تعالیٰ کا علم ان ساری چیزوں پر محیط ہے صرف انسان کے code of life تک محدود نہیں ہے اس کو اس طرح سے سمجھ لیں کہ اگر ایک دفتر میں کوئی ایک clerk کام کرتا ہے جسے اپنی job description کا پتا ہے اور اس دفتر میں ایک director ہے جسے اس clerk کی job description کا پتا ہے تو clerk پھر یہ سمجھ لے کہ نہیں مجھے تو اپنی job description کا پتا ہی نہیں چل سکتا کیونکہ اگر مجھے بھی وہی پتا چل جائے جو director کو پتا ہے تو پھر مجھ میں اور اس میں کیا فرق رہ جاتا ہے جبکہ حقیقت یہ ہے کہ director کا یہ job ہے کہ اسے پتا ہو کہ clerk کی job description کیا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسے اپنی company کے ایسے معاملات کے بارے بھی پتا ہوگا جو اس clerk کو پتا بھی نہیں ہوں گے کہ وہ exist بھی کرتے ہیں I cannot believe my dear sir کہ آپ ایک academic ہیں ایک doctor ہیں professor ہیں اور آپ کو اس ڈیول پی آکے examples دے کے سمجھانا پڑتا ہے یہ بدقسمتی ہے لیکن ہماری ہے let's move on کچھ اور فضول سوال میرے ذہن میں ابریں اور انتہائی معذرت کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کروں گا مثال کے طور پر قرآن اور حدیث مسنوعی ذہانت کے بارے میں کیا کہتے ہیں یا پھر کیا string theory درست ہے یا غلط قرآن اور حدیث کی روشنی میں کیا یہ ملوم کیا جا سکتا ہے cancer کا کیا علاج ہے ذہن میں سوال ابرتا ہے کیا متناسب نمائندگی کا نظام اچھا ہے یا first past the post system کا نظام بہتر ہے again اگر مجھے doctor صاحب کی intentions پہ کچھ you know doubt ہوتا تو میں ضرور کہتا کہ اب ان کا اصلی رنگ جو کہ لال رنگ ہے وہ کھل کے سامنے آ رہا ہے کیونکہ یہ straw manning کی ایک example ہے کہ آپ کسی کے argument کو ترود مرود کے پیش کریں distort کریں اور بعد میں آپ اسے غلط ثابت کرنا کی کوشش کریں لیکن چونکہ مجھے doctor صاحب کی intentions پہ کوئی problem نہیں ہے لیکن ان کے بھولے پن پہ جو ان کی cuteness ہے اس پہ میرا reservations ہے تو میں اسے بھی بات کرنا چاہوں گا کہ doctor صاحب complete code of life یا مکمل ضابط ہے حیات کا تعلق string theory یا جو modern sciences ہیں اس سے نہیں ہوا کرتا اس کا تعلق ہوتا ہے کہ انسان کا اپنی ذات کے ساتھ تعلق کیسا ہوگا معاشرے کے ساتھ تعلق کیسا ہوگا family کے ساتھ کیسا ہوگا tax کیسے پے کرے گا اس کے حقوق کیا ہیں اس کے فرائز کیا ہیں ہمسائی کے کیا حقوق ہیں اس کی کیا duties ہیں بچوں کی پرورش اللہ تعالیٰ کو یہ وہ چیزیں ہیں جس کا تعلق نظام حیات کے ساتھ ہوتا ہے string theory and so forth والا آج سے 500 سال پہلے اگر کسی کو نہیں پتا تھا کیا artificial intelligence کیا ہے یا string theory کیا پوزٹ کرتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس کوئی نظام حیات نہیں تھا goodness gracious ڈاکٹر صاحب anyway move on مجھے بڑوں نے سمجھایا سیانوں نے سمجھایا کہ پتر اس طرح نہیں قرآن اور حدیث کو پڑھا کرتے کہ جیسے کہ تمہیں direct کوئی جواب مل جائے گا artificial intelligence کے حوالے سے یا cancer کے cure کے حوالے سے یہ غلط طریقہ ہے چیزوں کو سمجھنے کا اور مذہب کو یعنی کہ دین کو پڑھنے کا بالکل غلط صلیقہ ہے in fact آپ نے یہ کرنا ہے کہ دین کو پڑھ کے جو بنیادی اصول ہیں وہ سمجھنے ہیں اور ان کی بنیاد پہ انہی کی basis پہ ان کو foundation لیتے ہوئے مختلف مسائل دنیا کے اندر جو موجود ہیں ان کی طرف آپ توجہ دے سکتے ہیں اپنے زندگی کے مسائل بھی اور اجتماعی مسائل بھی حل کر سکتے ہیں جواب تو یہ غلط نہیں جواب بھی ان کو اچھا رہا گا اور ان کے بڑھوں ان کو چیز بھی بڑی اچھی بتائی لیکن ڈاکٹر صاحب کا ذہن کسی اور طرف جا چکا تھا وہ خود ہی بتا رہے ہیں آگے ایک example بھی ان کی ہوگی let's hit him out shall we میں سمجھتا ہوں سو فیصد درست جواب ہے مگر میرے ذہن کے اندر جو ابھام تھا وہ اس جواب سے اس لیے صاف نہیں ہوا کیونکہ اگرچہ میں اس methodology کو تو درست ہی مانوں گا مگر یہ methodology جس کے اندر آپ بنیادی اصول سمجھ کے کسی نئے موضوع پر apply کر سکتے ہیں اس فکرے سے بالکل مختلف ہے جس فکرے میں یہ لفظ استعمال کیے گئے ہیں کہ اسلام ایک مکمل ذاپتہ حیات ہے کیونکہ مکمل ذاپتہ حیات اور بنیادی اصول دو مختلف چیزیں ہوں گی آپ کو ایک سادہ سی مثال دے کے اپنی اُلجھن سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں یہ example بڑے مزے کی ہے بڑے سننے والی ہے فرض کریں کہ میں ایک بکسٹور جاتا ہوں اور سیلز پرسن سے یہ کہتا ہوں کہ جنابی علی مجھے سی پلس کی مکمل حدہ آیات پر مجتمل کتاب کی ضرورت ہے تو آپ کے پاس اگر ہے تو مجھے دے دیجئے اور بکسٹور والا سیلز پرسن جو ہے اٹھا کے مجھے کتاب دیتا ہے جس پہ لکھا ہے سی پلس کے بنیادی اصول تو میں اسے پوچھوں گا میں اسے کہوں گا بنیادی اصول میں نہیں جاننا چاہتا میں مکمل سی پلس کے اصول جاننا چاہتا ہوں تو آپ مجھے کمپلیٹ کوڑ دیں بیسک نہ دیں کمپلیٹ کوڑ دیں دونوں چیز میں فرق ہے بیسک وہ چیز ہے جو کہ جسے آپ شروع کرتے ہیں اور کمپلیٹشن وہ چیز ہے کہ جسے آپ ختم کرتے ہیں یہ کیا ہی نوک آوٹ پانچ تھا ایکسپٹ فور کہ یہ ہوا میں ہی رہ گیا ڈاکٹر صاحب اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے تو وہ حیات کے متعلق آپ کو پوری کی پوری باتیں بتائے گا اور میں بہتا ہے کہ آپ سی پلس کی اگزامپل آپ نے دے دی ہے صرف ایک اگزامپل دی ہے لیکن اسلام آپ کو یہ نہیں بتائے گا کہ بوٹسٹرپ پی ایش پی سی پلس جاوہ ہیش ٹی ایم ایل اس کے بارے میں آپ کو ایک ایک چیز بتائے گا یہ نہیں کہ جو کنٹمپری سائنسز ہیں اس کے بارے میں آپ کو ایک ایک چیز بتائے گا نہیں اسلام آپ کو تین طرح کی چیزیں بتاتا ہے ایبسلوٹ رولز بتاتا ہے ریلیٹیو رولز بتاتا ہے اور گارڈنگ پرنسپلز بتاتا ہے جن کو ایک کٹھا کریں تو آپ کو ایک کمپلیٹ کوڈ آف لائف ملتا ہے جس کا تعلق آپ کی زندگی کے اسینشلز کے ساتھ ہوتا ہے اس میں اگر آپ کو کئی پرابلم ہے کہ اسلام نے نکاح کے بارے میں نہیں بتایا یا بچوں کی پرورش کے بارے میں نہیں بتایا یا اس کا سوسائیٹی کے ساتھ کیا تعلق ہونا چاہیے سور اینڈ سور فورت یہ نہیں بتایا تو شور آپ بتا سکتے ہیں آپ گلا کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ اس کے علاوہ جو کنٹمپوری علوم ہیں جن کا ذکرہ پہلے کر رہے تھے ارڈیفیشل انٹیلیجنس اور سور فورت کے اسلام کا یہ دعویٰ کہ اسلام آپ کو ایک ایک چیز ان کے بارے میں بتائے گا تو یہ آپ ہی کی غلط فہمی ہے جس پہ آپ اپنا بھی بگز آیا کر رہے ہیں اور ہمارا بھی کر رہے ہیں دوسرا سوال ذہن میں یہ پیدا ہوا کہ بنیادی اصولوں پہ اگر اتفاق بھی ہو تو نتائج پہ ہو سکتا ہے بہت بڑا اختلاف پھر بھی رہے کیونکہ آپ بھی جانتے ہوں گے کہ ہو سکتا ہے آپ اور میں بیسک پرنسپلز پہ اگری کریں ہم دونوں یہ سمجھتے ہوں کہ جی استحصال نہیں ہونا چاہیے مگر میں یہ کہتا ہوں کہ اگر استحصال نہیں ہونا چاہیے تو سرمایہ داری نظام کو ختم ہو جانا چاہیے کیوں کیونکہ سرمایہ داری نظام ہم ایک استحصالی نظام ہے at the same time آپ بھی کہتے ہیں استحصال نہیں ہونا چاہیے مگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سرمایہ داری نظام ایک استحصالی نظام نہیں ہے تو لہٰذا آپ بلکل میرے سے 180 ڈگری different conclusion پہ 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 پہنچ جاتے ہیں حالانکہ basic principles پہ آپ دونوں کی total agreement ہے مگر conclusions ہمارے بلکل ایک دوسرے سے متضاد پیدا ہو جاتے ہیں کیوں کیونکہ ہم اس بات پہ اتفاق نہیں کر سکتے بالکل جناب آپ نے درست فرمایا کہ اگر ایسی situation پیدا ہو جائے تو پھر تو ایسا ہی ہوگا لیکن اس کے لیے آپ کو sweeping statements کے بجائے specifically بتانا ہوگا کہ اسلام کے دو basic principles کہاں پہ آپ اس میں clash کر رہے ہیں اگر کوئی ایسی information آپ کے پاس ہے sure بالکل share کیجئے اگر نہیں ہے تو میرا خیال ہے پھر آپ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں میں اس پہ ضائع نہیں کروں گا ہاں اصولی طور پہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ بعض اوقات ہوتا ہے کہ basic principles تو ایک طرح کی ہوتے ہیں کہ آپ جیسے کہ آپ نے کہا کہ آپ انسانیت کی بہتری چاہتے ہیں لیکن اس کے لیے approaches دو different ہو سکتی ہیں i think that's very much agreeable thing اور میرے خیال میں میں اور آپ ہم دونوں اس کے بڑی اچھی examples ہیں کہ میں یہ سمجھتا ہوں میرا basic principle ہے کہ انسانیت کی بھلائی ہونی چاہیے اور اس کے لیے اسلام کا economic system بہترین ہے آپ کا بھی basic principle یہی ہے کہ لوگوں کی جو ہے وہ بہتری ہونی چاہیے human condition improve ہونی چاہیے لیکن آپ کے جو execution model ہے وہ socialism ہے یہ ہو سکتا ہے کہ ہم دونوں ایک ہی بنیادی اصول پر اتفاق کرتے ہوئے ہماری approaches میں بہت زیادہ فرق ہو جائے مثال کے طور پر میں جو انسانی condition اس کو بہتر کر رہا ہی کوشش کروں ذکات اور صدقات اور جس طرح سے state پر responsibility ہے کہ art different categories میں نے اپنے پچھلی ویڈیز میں بتائی تھی کہ کس طرح سے wealth کو redistribute کرنا ہے کہ لوگوں کی جو condition ہے وہ بہتر ہو اس کے برقص socialist جو کہ انسانیت کی بہتری چاہتے ہیں لیکن وہ شاید دوبارہ وہی کام کرتے جو انہوں نے یوکرین میں کیا تھا کہ مختلف studies کے مطابق 35 لاکھ سے لے کر 60 لاکھ لوگوں کو انہیں بھوکا مار دیا تھا I'm very sure ماو بھی یہی سمجھتا ہوگا پول پورٹ بھی ہی سمجھتا ہوگا I'm very sure جو killing fields تھیں چے گویرہ کی جس میں اس نے بہت سے انسانوں کو قتل کیا آپ سے اپنا مرشد کہتے ہیں تو بنیادی اصول اس کا بھی یہ ہو سکتا ہے کہ جب revolution لے کے آنی ہے تو پھر اس سے اچھی چیز achieve کرنی ہے اس کا process کیسا ہونا چاہیے لیکن میں بھی اسی چیز پر اتفاق کر سکتا ہوں لیکن میں قرآن کو دیکھوں جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ شدید دردائی میں بھی آپ نے حدوں کو cross نہیں کرنا جبکہ آپ کا مرشد چے گویرہ اسی بنیادی اصول پر اتفاق کرتے ہوئے جب وہ یہ کہتا ہے کہ ایک revolutionary کو cold blooded killing machine ہونا چاہیے تو obviously اس کی جو execution ہے وہ مجھ سے different ہے تو I think اصولی طور پر آپ نے یہ بات ٹھیک کہی ہے لیکن اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے اس لئے کہ آپ کو اسلام کے بلے جو basic principles ہیں ان میں سے آپ کو کہیں بھی کوئی inconsistency نہیں ملے گی let's move on shall we انسانیت کو دینی تھی وہ اب ختم ہوگی وہ سلسلہ جس میں کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر آ چکے ہیں اور جس میں خدا تعالیٰ نے اپنی ہدایت اپنا نور اپنی روشنی اپنا علم لوگوں تک انسانیت تک پہنچایا وہ سلسلہ اب ختم ہو چکا ہے یعنی کہ یہ بھی در حقیقت ختم نبوت کے حوالے سے ہی ایک آیت ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میرے ذہن میں یہ بھی بات آئی کہ اگر نبی نہیں آئے گا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور اگر نبی کی نشانی موجزہ ہے موجزے سے ہی نبیوں کو پہچانا جاتا رہا ہے اور خدا تعالیٰ نبی کی پہچان ہی یہ بناتے ہیں کہ کوئی miracle کے ساتھ وہ پیدا ہوں گے جس رہا ہم اکثر کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو miracle ہے وہ قرآن مجید ہے تو اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اب موجزات کا بھی اختتام ہے اگر نبی کا اختتام ہے ختم نبوت ہو چکی ہے تو پھر موجزوں کا بھی اختتام ہو جانا چاہیے کیونکہ موجزے جو ہیں وہ تو نبی کی ہی نشانی ہے اگر نبی نے نہیں آنا تو موجزوں نے بھی نہیں ہونا فینٹیسٹک کیا ہی خوبصورت آپ نے بات کہی کہ بنیادی طور پر آپ یہ فرما رہے ہیں کہ چونکہ انبیاء کا تعلق معافی چاہوں گا موجزات کا تعلق انبیاء کے ساتھ ہے اور جب نبی ختم تو موجزہ ختم بہت بڑے رسرچر آدمی ہیں اتنا بڑا فلسفہ پھینکنے کے بجائے اور میں بڑا فلسفہ اس لے کہہ رہا ہوں کہ قرآن کا کوئی فائدہ نہیں کی جو کہ نبی جو چلے گئے ہیں نبی چلے گئے ہیں تو اب قرآن کا کیا فائدہ موجزہ تو ان کی زندگی تا کی تھا تو یہ اتنی بڑی فلسفی ہمیں دینے کے باجائے اگر آپ صحیح بخاری کے حدیث نمبر 4981 پڑھ لیتے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرما رہے ہیں ایک ڈیفرنس بتا رہے ہیں ان میں اور پچھلے انبیاء میں اور وہ حدیث امپلائی یہ کر رہی ہے کہ باقی انبیاء کے موجزات ان کی زندگی تک رہے جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتارے جانے والا موجزہ یعنی کہ وہی یہ قیامت تک رہے گی جس کی بیس پیج آپ امید کر رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والے لوگ بہت زیادہ ہوں گے وہ قرآن کو اپنا موجزہ کہہ رہے ہیں جس نے قیامت تک رہنا ہے ہلپ می انڈسٹینڈ میں اپنے رسول کی بات مانو یا آپ کی مانو آگے میں ایسے سخت لفظ نہیں کہنا چاہتا let's move on کہ ایک طرف وہ لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں دین کا علم قرآن و حدیث سے حاصل کرنا چاہیے دوسری چیزوں کے بارے میں علم دوسرے ذرائع سے حاصل کرنا ضروری ہے for instance اگر آپ نے ایکنومک سیکھنی ہے تو آپ کو ہو سکتا ہے ایڈم سمیت کو ریکارڈو کو ایلفریڈ مارشل کو کارل مارکس کو جان منٹ کینز کو پڑھنا پڑے یعنی what a brilliant sleight of hand کہ ایک un-initiated mind جس کو نہ پتا ہو وہ بیچارہ تو یہ بات سنن کہ واقعی کہے گا کہ کیا زبردست بات کہہ دی ہے حالانکہ میں خیر میں یہ نہیں کہوں گا کہ اپنے سے میں نہیں کہوں گا کہ آپ لائل ام آدمی ہیں کیونکہ اگر میں یہاں پہ آپ کو لائل ام نہ کہوں تو مجھے آپ کو بدیانت کہنا پڑے گا اور وہ میں کہنا نہیں چاہتا کیونکہ معاملہ یہ ہے کہ آپ جس طرح سے امپلائی کریں کہ اپنے اکانومی سیکھنی ہے تو ایڈم سمیت سے سیکھیں اور کارل مارک سے سیکھیں تو آپ امپلائی یہ کر رہے ہیں کہ چونکہ اسلام کا تو کوئی اکنومک موڈل ہے یا نہیں therefore اپنے اکانومی سیکھنی ہے تو آپ ہی لوگوں سے سیکھیں whereas واقعہ یہ ہے کہ اگر آپ نے capitalism سیکھنا ہے جو کہ مجموعی طور پر اکانومی نہیں ہے بلکہ ایک اکانومی کا موڈل ہے تو آپ ایڈم سمیت سے ضرور سیکھیں at the same time اگر آپ نے socialism سیکھنا ہے تو آپ کارل مارک سے سیکھیں یا جو باقی socialist ہوں سے آپ سیکھیں لیکن socialism مجموعی طور پر economy the economy نہیں ہے بلکہ ایک اکانومک موڈل ہے اس میں صرف ایک چیز ایڈ کر لیں کہ اگر آپ نے اسلامی اکانومی سیکھنی ہے تو نہ آپ ایڈم سمیت کے پاس جائیں گے نہ آپ کسی کارل مارک سے پاس جائیں گے بلکہ آپ مدینہ اکانومک سیکھیں گے کبھی اس کو بھی پڑھ لیا کریں لیکن مجھے پتا ہے آپ نہیں پڑھیں گے میں نے آپ کو اسی لیے ڈیبیٹ کا کہا تھا کہ آئیے اسلامی اکانومی versus socialism پر ہم ایک ڈیبیٹ کرتے ہیں وہ تو آپ نہیں کر رہے لیکن here is a breaking news for you میں ابھی evolution والی سیریز کر رہا ہوں یہ کرنے کے بعد میں نے تین اقصاد پر مجتمل ایک چھوٹ سیریز شروع کرنی ہے جس میں میں نے پہلے بتانا ہے کہ capitalism کیا ہے پھر میں نے بتانا ہے کہ یہ جو انسان دشمن نظریہ ہے socialism یہ کیا ہے اور پھر اس کے بعد میں نے اسلامی اکانومی اس کی آخری جو قسط ہے اس میں explain کرنا ہے بہت ہو گیا کہ آپ باتوں باتوں میں socialism کو اوپر لانے کے لیے کبھی capitalism کو اس کے سامنے کھڑا کر دیتے ہیں لیکن اس طرح سے کہ ان دونوں میں آپ اس میں مقابلہ رہ جائے اور اسلام کا ہم ذکر نہ کرے economy کا that's not going to happen anymore تو اس میں میں بتاؤں گا اس سیریز میں کہ socialism کتنا انسان دشمن نظریہ ہے اور اسلامی جو economic system ہے یہ کیسے انسانیت کے مسئلوں کو حل کرتا ہے I genuinely hope کہ آپ اس کو دیکھ کے رسپونڈ کریں گے نہ کریں تو فرق نہیں پڑتا لیکن بات اب public record پہ ضرور آئے گی move on مگر اگر آپ strictly اس interpretation کو follow کریں جو مودیدی صاحب نے یہاں پہ تفسیر میں بیان کی ہے تو یہ سب کچھ ضروری ہی نہیں ہے آپ اگر قرآن مجید پڑھ لیں اور حدیث پڑھ لیں تو آپ سمجھیں کہ آپ نے سارا علم حاصل کر لیا ہے تو اصل تعلیم صرف قرآن و حدیث سے ہے یہ ہے مودودی صاحب کا actual point of view Right یہ ایک بڑی لمبی تفصیل میں جو کٹ کر دی میں آپ کو سمری ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ بنیادی طور پر قرآن کی اسائط کا حوالہ دے رہے تھے جس میں اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں middle میں کہ دین تمہارے لئے مکمل ہو گئے اور انہوں نے کئی طرح کی تفاصید دی اور بعد میں کونٹراست کیا اس کا مودودی صاحب وہ ڈاکٹر اسرار صاحب سے کہ یہ دو حضرات کہہ رہے ہیں مودودی صاحب کے یہاں پہ انہوں نے نام بھی لیا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی آپ نے سیکھنا ہے وہ آپ نے قرآن و حدیث سے سیکھنا ہے اس کے باہر آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے اور ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں تو انہوں نے بڑا غلط کہا میں ایکسپیکٹ نہیں کرتا کہ ڈاکٹر صاحب کو حدیث اور سنت کا فرق پتا ہوگا لیکن میں جلدی سے اس پہ تفصرہ ضرورت کرنا چاہوں گا کہ جو مودودی صاحب نے بات کہی ہے وہ سارے مسلمان کہتے ہیں کہ آپ کو جو بھی سیکھنا ہے وہ آپ نے قرآن سے سیکھنا ہے اور آپ نے سنت سے سیکھنا ہے جس کی تین قسمیں ہیں جس میں ایک سنت فعلی بھی ہے کہ جنابی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا اب کیا کیا انہوں نے کنٹیمپوری علوم کو انکرج کیا کہ آپ سیکھیں جیسے حضرت زیاد رضی اللہ تعالیٰ نو ہیں انہوں نے وہ زبان بھی سیکھی ہوئی تھی جس میں اوریجنل بائبل نازل ہوئی تھی ایسے ہی غزوہ بدر میں بہت سے قیدی ایسے تھے جن کو خیراج لے کے چھوڑا گیا اور جو خیراج تھا اس کی ایک دو قسمیں تھیں ایک قسم اس کی تھی اور ایک قسم تھی اس کی سروس بیس جو سروس بیس تھی اس میں بچوں کو پڑھانا بھی شامل تھا تو ہمیں تو سنت سے پتا چلتا ہے کہ آپ کنٹیمپوری علوم پڑھیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن و سنت سے پڑھیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سنت پر عمل کرتے ہوئے جتنے بھی جدید علوم ہیں آپ ان کو پڑھیں کوئی ایشو نہیں ہے لیکن جب آپ یہ کریں گے تو اس کے لئے آپ کے پاس ایک سواب بھی ہے اس لئے کہ آپ اپنے دین کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں اور آپ ہمیشہ اونگوینگ انڈیورز میں آپ جاتے رہیں گے یہ کہاں سے آپ نے شروع کر دیا کہ نہیں جو عبادات ہیں وہ آپ کو یہ نماز سے اپنا قرآن سے ملیں گی حدیث سے ملیں گے اور کنٹیمپوری علوم آپ کو اسے باہر ملیں گے دین انکریج کرتا ہے کہ آپ کریں لوگ صاحب نہیں اگر آپ کو یہ باتیں پتا تو پلیز کیمرے پیانے سے پہلے کیسے سن لیا کریں سیکھ لیا کریں it helps you بار بار آپ کو embarrass نہیں ہونا پڑے گا بہت بہت شکریہ آپ کا اسلام علیکم